جی جس طرح آپ نے کہا کہ آج یوم شہدہ منایا جا رہا ہے پورے وطن میں چاہے بھارت کے ساتھ تین بڑی جنگیں ہوں چاہے کارکل کا محاذ ہو چاہے سیاچین یا سیاسے کتھن ماحول میں بھی پاک افواج کے جوان پاکستانیوں کی حفاظت کر رہے ہو وطن کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہو یا دس سال سے جاری دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو پاکستانی افواج نے شہادت کی روایت کو قائم رکھا ہے اور جب ہم آج کے دن ان شہیدوں کی شکر گزار ہیں ان کے احسان مند ہیں ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں تو ساتھ ساتھ ہم ان والدین کو بھی خراج تحسین پیش کریں گے کہ جن کی پرورش کی وجہ سے ان نوجوانوں میں جذبہ شہادت پیدا ہو اور آج میرے ساتھ موجود ہیں کیپٹن عمر زیب شہید کے والدین کیپٹن عمر زیب دو ہزار نو میں جب آپریشن راہ راز کا آغاز ہوا تھا سفات میں وہاں پہ انہوں نے جامع شہادت نوش کی اور آج اگر سوات میں امنال سلام تھی ہے تو اس میں کیپٹن عمر زیب شہید کا خون شامل ہے میرے ساتھ ان کے والدین موجود ہے اور ہم ان سے کچھ بات چیت کریں گے میرے ساتھ ان کی والدہ موجود ہیں ماں چھوٹی سی بھی تکلیف اپنی اولاد کی برداشت نہیں کر سکتی لیکن آپ کے بیٹے نے جہاں وہ اتنی بڑی ہمیں تحفہ دے گئے کہ اپنی جان گربان کر دی اس وطن کی ہاتھ ہے آپ کیا کہیں گی میں تو یہ کہوں گی دیکھیں عمر زیب تو ایک بہادر بچہ تھا اور اس جیسے بہت سارے بچے جو ہے نا وہ شہید ہوئے جس میں بہت سارے نام ہیں کیپٹن میراج ہیں کیپٹن بلال ہیں کیپٹن جنید ہیں اس طرح کے بہت سارے بچے شامل ہیں تو ظاہر ہے مجھے تو اتنا خوشی محسوس ہوتی ہے اور اتنا میں فخر کروں اتنا کم ہے جو کام میرا بچہ کر گیا میں کہتی ہوں کہ آج کر جو اتنے ملک میں اتنی دہشتگردی اور سب کچھ ہے جہاں اللہ سارے بچے اسی طرح کے ہو جائیں اور اسی طرح ملک میں اپنی جانیں قربان کر کے اس ملک کو بچا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے جی جس ملک کی مائیں اپنے بیٹے کی شہادت پر شکر ادا کریں اس ملک کے اوپر کیسے کوئی مہلی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے میں ان کے والد سے بھی بات کروں گی ہر والدین جو ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے ان کے بچے ان کا سر فخر سے بلند کریں اور آپ کے بیٹے آپ کی نقشے قدم پر چلے آپ پاک فوج میں تھے وہ بھی پاک فوج میں گئے اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور آج انہوں نے اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کرتی آپ کیا کہیں گے یقیناً میرے لئے میری خاندان کے لئے اور اس قوم کے لئے بھی بہت بڑا ہمارے لئے اللہ پاک کا ایک توفہ ہے ان نوجوان بچوں نے اپنی زندگییں اس ملک کے لئے وقف کی ہیں اور اس کے اوپر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اس کے لئے کر رہے ہیں کہ یہ ملک کی جو ہمیں اللہ نے اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ملک میں نوازا ہے ہم اس کی حفاظت کر سکیں اور یہ جتنی بھی اندرونی یا بیرونی خطرات ہیں ان کو اپنی جانیں دے کر بھی انہیں ختم کرنا پڑے تو یہ بچے انشاءاللہ ہمارے نوجوان آفیسر ہمارے نوجوان اس فوج کا ہر بندہ انشاءاللہ وہ کبھی پیچھے نہیں اٹھے گا اور ایک باعث سے فخر ہوں میں تو سمجھتا ہوں کہ آمیں آمیں ویری لکی فادر ہوا ہے سن لائک ہم اور کیپٹن عمر ضیب شہید جو ہے یہ تو ایک ان بہادر بچوں میں سے ہے جس نے یقیناً اپنے ذہن میں ہمیشہ یہ تصور رکھا کہ وہ پاکستان آمی میں جائے گا اور اس قوم کے لئے کچھ نہ کچھ کرے گا اور ہمیشہ یہ تصور رکھا ہے جس طرح ان کے والدین کہہ رہے تھے کہ ان کو بچپن سے ہی اس طرح نے کہا کہ ان کو بچپن سے ہی شہید ہونے کا شوق تھا اور جو ہماری ان سے بات چیت ہوئی کیپٹن عمر ضیب بچپن سے ہی جاتے تھے کہ پاک فوج میں جائیں اور ان کو شہادت کا رتبہ حاصل ہو اور ان جیسے تمام شہیدوں کے ہم سب احسان ماند ہیں شکر گزار ہیں مکروز ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم آج آج آزادی کی زندگی گزار ہیں جی